موسیقی 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 شینکة زینک نانے کام countries تمہیں سید اربانسہ نہیں کیا کل کل سمیوں کو شنک وہ سب عمرنا رہا تھا تو وہ زندہ وعدہ تھا اب اس نے کوئی الڑا کام نہیں کیا اس نے صرف اپنی قادی سید اربانStar Exanch Van بہا شحم اللہ اللہ تمہارے فدمی خجیبُن ، کب کیے ? 90 سالس ملے بھی ا mass آج جب ایک سیئے 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 نبی علیہ السلام کی بیٹی کے دفاع میں آیا تمہاری سوانیں کھل گئے تم بھک بھک کر لگے 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 کیبلا شاہی 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 مجھے کئی لوگ یار جرانیاں گالاں گالاں پہنے ہیں تیرے تیرے سر کوئی نہیں ہوتا میں نے کہا شروع شروع میں جب مجھے پڑھتی زندہ تو کس کو نہیں تقریب ہوتی خدا کی خصم ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا امام سہیوں کی لکھتے چھا سردان سے زیادہ ممبروں پہ ہر آنساں سے پہلے بولا ہی پہلاں کام ہوتا دور پر ممیہ میں اور تو چھوڑ دور نبی علیہ السلام کی مجھسے کے ممبر پہ پیٹھ کے مولادی کو جسدہ روشیہ گیا اندر سے ملمہ میں سیدہوں میں سیدہوں میں سلسل مصرات کروائے رہے فرمایا کہ ممبروں پر حضور کو غالی کب سے دی جانے لگی کس کی جو رکھتے کہ حضور کو غالی دہتی دے فرمایا کہ تمہارے سامنے علی کو غالی نہیں دی گئی حضور نے فرمایا من صنب علی علی کے لگ سب نی من صنب علی جس نے علی کو غالی دی اس نے محمد کو غالی دی تو بتاؤ کہ یہ علی کے فینا زبانے نہیں کھو در نعرہ لگاؤ من صنب نبی من صنب نبی میں صدقے جاؤں اگلا جملہ بھی ہے ومن صنب اصحابی افدر بھو اور اگلا جملہ بھی ہے من صنب علی تو پتہ جلا کہ علی کو غالی نبی کو غالی نبی کو غالی دینے والے کی ایک سر سر سن سے جدا سر سن سے جدا ہو اس لئے مسلمانوں شاہ جکھو حالِ بیدِ اتحار پہ پہلی صدی سے لے کے آخر تا کرتا جب سے یہ یزیدیوں پلیدوں کر دو دور یہ مرمانیوں کے شروع ہوا حالِ محمد پہ ظلم کی ہے کہ یہ تاری اخری ہم نے گئی جس بچے کا نام علی رکھا جاتا اس کا سبتیم سے جناہ کر دیا جانا تدریب الولانی کا نبی امام جلالتی مسیح تھی رکھتے ہیں کہ جو بچے مام باپ باپ علی علی نے اس بچے کو قتل کر دیا جاتا ان کے مام باپ کو قتل کیا جاتا جو ہمیں جملہ کہنا لگی اس کو ذرا سنگیے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری مسلمری ہتر ہوت لگی رہی کہ نام علی کو مٹھا دیا جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر گئے وہ بنو میا کے تحت تحت اور نام علی کو مٹانے کی مہتش صحیبہ سلگزے والے وہ یزید وہ مروان وہ بھانو انہیں بھانو پخ پک پخ پخ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قرمان اور صدقے جاؤں اس حضرتی نے اس رسم کو ختم کیا لیکن ان کے بعد دوانا سے پھر یہ کام شروع ہو گیا میں یہ کہنا چاہا ہوں اور کمپے جو حالے ہوں ان کی تسلے میں پھرائی نہیں اور علیہ آدمی دلوں میں بھی زندہ ہے ملکوں میں بھی زندہ ہے بازاروں میں بھی زندہ ہے گھروں میں بھی زندہ سے جائے نمازوں میں بھی زندہ ہے آپ سوال کریں کہ نمازوں میں علی کا ہے وہ جو گھڑنے پھوڑ کے پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد انبارہ آل محمدوں کے آل محمد میں علی نہیں ہے اور یہ درعالی ہے کہ نہیں ہے اس لیے میں یہ آنے کرنا چاہا ہوں کہ یہ آل محمد کے قصید فرنیمانوں کو پہلی سری سے آخر تاریخ اٹھائیے ان کو ظلم و ظلم سے نشانہ بنانا گیا ان پہ فقر لگے یہ رافی ہو گیا یہ شیع ہو گیا امام اکوہ نفا کو کیوں شیع ہو گیا آل بیت کے حق میں فتوہ دینے کی وجہ سے امام احمد بن ہمبل 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 امام مالک 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 لوگوں اصلی بات نہیں ہے مولوی تمہیں نہیں بتاتے امام اکوہ نفا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے شیع شیع گیا کہ انہوں نے چیر چسٹس کا حوضہ نہیں دی یار کبھی کسی سے تھی چھو ایک انسٹیبل کا حوضہ کوئی نہیں چھوڑتا تو سب سے پڑے پڑے خاصی حوضہ چھوڑتا ہے کوئی فجا تو ہوگی نہ کہ انہوں نے چیر چسٹس سے حوضہ قبول کیوں نہیں کیا پتہ کیوں کیوں کہ امام صاحب کا فتوہ تھا یہ حکومت حق ہی عالم حمد نہ اس لیے نہیں دروچوں آپ کا فتوہ امام نفس الزکیہ کے حق میں امام مالک کا فتوہ امام احمد بن ہمبل کا فتوہ ان سب کو صرف آل بیعت کی محبت کی وجہ سے شیع شیع گیا پھر آگے بڑھو بڑھو امام شاہی پہ شیعیت کا فتوہ پیر محرمی شاہی پہ شیعیت کا فتوہ میں جملے کے منٹ بات کرنا چاہاں امام شاہرانی پہ کفر کا فتوہ مئیدین ابن عربی پہ کفر کا فتوہ یہ سب پہ کفر کے فتوہ کیوں لگے کیوں لگے کیونکہ مئیدین ابن عربی کا فتوہ فتوہ کیا ہے وہ کرماتے ہیں کہ سیدان دیاں بالانا سیدان دیاں مرنا دا حدب اپی او دیتریاں کرو اور سید دیاں بچیاں دا حدب مان دیتریاں کرو والالالہ نہیں آرہا ہے اس کا بوزےو مجھے مزہ نہیں ہے سید کی درگی پیست دا کا krani اللہ ساظت کے اپیشو ترات رات 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 باپ کی ترات رات مردوں کا حدب باپ کی ترات رات اور سید ذاگیوں کی باپ کی ترات رات خجیعن بولو بلو 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 تو مان دیتر کرو کرو اور حضرتیں شیغ اللہ حدب اربی آپ فعنتے ہیں کہ پوری کا انات میں نہ حضور کی ساتھ کا کوئی مماثل ہے نہ حضور کے خاندان کا کوئی مماثل ہے سندھ دھرتی کے غیور سنیوں یہ جو آپ کو آپ کے باپ دادا نے سکھایا کہ جیسے ہی سید آگیا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بلکہ سکول دور کی بات ہے سکول دور میں ہمارے کمانتی سر تھے وہ پہلے فوج میں رہے وہ ہمیں یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ سندھ کے اندر وہ ڈاکش آکے بھی آپ کو پتے ہوتے تھے تو کچھ ڈاکشوں نے کچھ لوگوں کو جناب پکڑا تو وہ جو جن لوگوں کو پکڑا ان سے مال دولت چھینا تو انہوں نے آخر نہ کہا کہ یار ہم سید ہیں ہمیں بھی نہیں سوڑو گے کہتے جی کہ اتنا انہوں نے سنا تو ان ڈاکشوں نے جو سارے نے لگتا ہوا تھا وہ سارا ہاتھ جوڑ کے سعادات کی خدمت پہ پیش کیا اور کہنے لگے سائیں سب کو جھ کر سکتے ہیں پر نبی دی آل نہ ہی لڑ سکتے ہیں یہ ہم سکول دور میں سنا کرتے تھے کہ سن زندی کے غیور مسلمان نبی کے پر جو سے پیار کرتے ہیں لیکن آج اسی اسی سردی کے اوپر ہمیں سننے پر ملتا ہے کہ مولگی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب ہاں جاتے ہیں تو لوگ عدب نہیں کرتے ہیں جب سید آتے ہیں تو لوگ اچھا ہاں کہتے ہیں جی سائیں جی سائیں کہتے ہیں لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ نصب کا کوئی قبال نہیں اصل قبال علم کا ہے میں ان دو نمبر مسلمیوں سے کہتا ہوں کس نے کہا ہے کہ علم کا علم کی عزت نہیں ہوتی میں کس کو تھا کے کہتا ہوں کئی جگہ جاتے ہیں لوگ ہماری گاڑیوں کو ہاتھ لگا کے چونتے ہیں ہماری گاڑیوں کو چونتے ہیں پتے ہیں کیوں کہ ہم محمد کی آہل کے پچھوں کے چونتے ہیں ہمیں ان کے آئے چونتے ہیں ہمیں ان کے آئے چونتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو سہر پاہ کی تحریص پر ڈالاؤ دیکھو زمانہ تمہارے قدم چونتا ہے کہ نہیں چونتا اور دوسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب نصب کا کوئی کمال نہیں اصل علم کیا کمال ہے میں کہتا ہوں بے شکل سے رہے نصب کا کوئی کمال ہے بولو ذرا اچھیں بوچھیں بلکل ٹھیک کھا ہے ایک دفعہ ایک بھائی انکر کمپنی کے بندے ریٹر نے ٹیلی ویجن لائیو شو میں اس نے کہا جی ہماری شفاہ کوئی نہیں کر سکتا شفاہ کمانوان بیس چل رہی تھی آپ کو پتے ٹیلی ویجن کی اوپر جناب بات بندہ تھوڑا کس کانون اور عداب ہوتا ہے میری بار یہی میں نے کہا مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے میں نے کہا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کی شفاہت کسی نے نہیں کرنی کرنی میں حضور قومتیوں میری حبان نبی نے بھی کرنی ہے علیہ علیہ وسلم کرنی ہے سبحان اللہ کی آج کی آج پھرہ بات اسی طرح جو بات بات کہتا ہے کہ نصب کی کوئی حصیت نہیں تو بلکل ٹھیک کہتا ہے پھر میرے نبی کی عدیس کا انکار نہ کرنا لے در مارے کے پرشتے حضور نے فرما پلو شببن و نصب ینکتی و یوم القیامہ اللہ سببی و نصبی وفی ربایت نے اللہ نصبی و سہری وفی ربایت نے اللہ سخ نصبی اللہ سببی و سہری عوکمہ قام نبی علیہ السلام حضور سیدہ آج نے فرما قیامت والے دن کسی جن نصب کسی کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نصب میرا حسب بھی میرا سبب بھی میرا نصب بھی میرے سسرالی رشتے بھی میرے خاندانی رشتے بھی سارے کے سارے اپنے والے دن لفاتے کے اللہ ہوا پر سنو یہ تو حدیث کی آپ میں عقل کی بات کرتا ہوں اگر فالج کا مریض ہو جائے مولوی اس سے کوئی فتوہ خوش نہیں آتا کہتے ہیں مولوی پاگل ہو گیا اور اگر سید پاگل ہو جائے وہ پھر بھی سیدی رہتا ہے مفتی پاگل ہو جائے فتوے کی اہلیت نہیں رکھتا مسئلے کی اہلیت نہیں رکھتا امام کے مسئلے پہ کھڑا بولو نا یار 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 نہیں ہو سکتا لیکن سید جالا اگر وہ پاگل بھی ہو جائے وہ سید سیدی رہتا ہے اور پھر اگلا جملہ مفتی صاحب مفتی صاحب بنتے ہیں دیس پچیس پیس سال آ کے سید جندہ ہے نا تو سید جندہ ہے مزہ نہیں آیا مزہ نہیں سید پہلے دل کا ہو تو قابلہ اس کر دیا پہ مولوی کا پتنہ نہیں بچمان کیسے گزر اگر بھی مزتیش ہے اگر بھی اللہ شکر گزتا مطور دوسر جملہ سنو جن کے مدرسے کی زنگی پاکیزہ گزرتی ہے نا وہ آل محمد کے در کے در کے بن جاتے ہیں وہ آل بیت کے خانم بن جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ سائن سائن کمبر والے سرکار میری یہ گریہ جہاں کے بڑے شاہدی میں نے پھڑی دفعہ بھی ان کا نام لیا میں جہاں سنگ میں آتا ہوں میں کوئی بجے میں آپ کو اس چگہ نہیں بتاتا میں کبھی خدا خود کی خدمت میں آؤں گا بتاؤں گا اور میں صرف اس مرسان کے خدمتہ ہوتا ہوں وہ ہستی عام نہیں ہے یہ ان پر کسی کی نظر ہے کوئی بجے ہو انشاءاللہ میں کبھی یہ در بناوٹ ہو جاتی ان کے بیٹے بیٹھے ہیں میں ان کس طرح نہیں لیکن مجھے ایک سٹس ہے یا کسی نے میری طرف ان کا کلپ پہ جاتا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا آل نبیدہ ننکے رہے تھے وہی بولا تھا یہ ہمارے علماء کے گروپوں میں یہ آیا اس پیر کی باتیں سنو یہ پیر ہو کے میں اوبر پہ بیٹھ کے کیسی گلیاں دے رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے میں بھی اپنی بیسے میں اتنے گروپوں میں بولنے چالتا نہیں ہوں تائم ہی نہیں ہوتا میں نے ایک دیکھا گلپ سنا میں نے ایک دوست سے پوچھا یا اس کا ترجمہ کیا ہے اس نے بتایا وہی بات جو آپ بول رہے ہیں کہ جینا سیدہ دہت رہا ہے سمجھ گئے کہ تجھ یہ دیکھیں باتنید میں کا خاموش اپنی طرف سے انہوں نے یہ باگی نہیں کی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم حال محمد سے لجل مہدوس کو ہم سب نہیں کر سکتا ہم حال محمد سے وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا مفہول ہوا نہیں کر سکتا میں نے کہا امام جعفر صادق سردہ پاکیزہ کون آیا ان سے زیادہ حقا کون آیا تو سانسمر والے نے اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں کی انہوں نے تو اپنی چند کا پول سنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا یہ اللہ وہی والا مفہول جو ہے وہ آل محمد سے پیار کیوں نہیں میں یہ سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا امام مابردی رحمت اللہ تعالیٰ کو جب پڑھا پھر اللہ مضروح مناوی کو پڑھا انہوں نے جو بات کی اللہ دی قسم ہے میرے کلیجہ کھنڈ ہو گیا اور پھر بعد نے مجھے محمد صادق کا سردہ پول بھی مل گیا پتہ ہے کیوں وہ فرماتے ہیں سنے ہو چاہے دو یا دے دو نا کپ دے کپ دے نارے حیدی میں کسی سے ہی چاہے ایمان سے بات بندے برطن میں ڈال کے دو گے کہ ساپ اور مجھے چھوڑ اگر کسی مرید کے گھر میں سائیں آ جائے اور یہ کہے کہ مجھے چاہے ڈال کے دو تو کتنے برطنوں سے دوئے گا ساتھ پانیوں سے دھو گے چاہے پھل آئے گا کیا یہ سائیں آئیں اور میں ان کو پاک برطن میں پھل ہم فرماتے ہیں اور گھندے برطن میں اکل ماند آدمی پانی نہیں ڈالتا کائنات کی سب سے بڑی سلالت وہ ہوتی ہے جو بلہ مفہول بنتا ہے وہ فرماتے ہیں آل بیت کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جیسے گھندے برطن میں آپ سے کوئی کہہ دی اس میں بھی سدود ڈالو بلہ کہتا ہے نیار سامپ لے کیا میں نہیں ڈالتا آپ گھندہ برطن آئے اور کہیں زمزم ڈال کے دو میں پھلے ہو کہتا ہے بے شب بے شب پیئے لیکن میں گھندے برطن میں زمزم نہیں ڈال دیگا فرمایا پانی گھندے برطن میں نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ نبی کی آل کی محبت کا نور جمینے کے دل میں کیسے ڈال دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ سندھردی کے قیوئے مسلمانوں مودانی کے دیوانوں یہ آج کی یہ خوصے بہت کے انسی پقریب میں میں راب کے سوٹس وٹس پونے پونے چار پٹنے والے ہیں میں آپ کو یہ پیداں دے کے جا رہا ہوں زندہ رہے کے توالے محمد کی محبت میں تمہیں داشتی ہوگی تو دل میں آلے ہم کل بھی یزید میں لانت پیٹھتے تھے نہیں آرہا اس کا بولیو ہم کل بھی ہم کل بھی یزید میں لانت پیٹھتے تھے ہم آج بھی پٹرول لگ رہے تو جس کا پٹرول لگ رہا رہے رہو گے وہ نہیں اور جس کے آج ہے اس کے نبی علی کی ہم لانت پیٹھتے ہیں ہم کل بھی یزید میں لانت پیٹھتے تھے آج بھی رہو زید میں لانت پیٹھتے تھے پھر وہ لوگ لوگ نیمے لگے سے کل بھی یزید میں لانت اور کل بھی ہم حسینی تھے تو پہلے میں سائن نے ہم دیا اے 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 میں پہلے وہ محبت ہی زار کر کے کہتا ہوں کہ میں مری ہائے علیہ میرا پیش والی ہے میں مری ہاں علیہ میں مری ہاں میرا پیش تا سوالی ہے دنیا ہاں ہاں علیہ میں مری ہاں علیہ ہاں والی ہے مل کر ہاں میرا پیش والی ہے میرا پیش والی ہے میرے پیش ہماری مل کر نگلہ سیب رکھ یہ تلیب حسینی ہے یہ چار فی ہے یہ دنگل حسینی ہے یہ حسینی ہے الحمدؑ کے اپنا حطوؑ حیال الحمدؑ کے اپنا حطوؑ حیال حمدؑ کے اپنا حطوؑ اے میرے نبی کو کلمہ پھنے پھلو شاک شاک کو کلمہ مولانی کے غلام سے آج میرے مولانی کے غلام سے اور سہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم علیاتیوں سے عظم پر عمل کی کوشش کریں گے پانچ بکی نماز کی کوشش کریں گے ماں باپ کی عزت کریں گے ماں باپ کی خدمت کریں گے علمِ دین کی قدر کریں گے سبحان اللہ کی عزت بچوں کو قرآن بنائیں گے بے شاک بے شاک بے شاک رسکِ ہلا کے کھانے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ تہیا کرو کہ جب تک ہماری سندگی نہیں پاکی ہے ہماری سبحان اللہ پر علی 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 بچاہی رہے گا ہماری بچاہی رہے گا ہماری بچاہی رہے گا ہماری بچاہی رہے گا یہ شیئے شیئے کہتے ہیں تو مجھنم میں جائے کہتے رہے یہ رابزی رابزی کہتے ہیں تو مار مار جائیں کیونکہ کہنے دو ہمیں کیا لگے لگے سنو اب اجیل نے ایک دینا بس میں مشرک یا کیا کہ یار جی پاتے ہم محمد کو محمد کہتے اور محمد کا ماں نہیں ہے جس کی قریف کبھی خدم ہی نہ ہو یہ مثال سونا سونا ایک بندے کا نام ہو سونا تو بندہ اس کو گھالی بھی دینے لگے تو کہتے ہیں وہ سونا یہاں ہاں 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 یعنی وہ گھالی دینے سے بھی پہلے اس کا سونا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہے یہ کوئی چیزیں کوئی ناموں میں ایکوالٹی ہوتی ہے تب جو ہے نا جو ہے نا تو انہوں نے مشرک کیا آج کے بعد محمد کو محمد نہیں کہیں گے ہم مسمم کہیں گے کہیں گے حضور آئیت میں نے کہا مسمم آ گیا حضور نے دیکھا پھر میں ہوگا کوئی مسمم محمد ہوتے ہیں اسی طرح کر یہ کہتے ہیں راکھی اور شیئر میں ہوگا کھولا کھولا بھر چمچ آرہی ہے ہاں جائے جائے میں راکھی راکھی ہمیں راکھیوں سے کیا دیں نہ دیں نہ دیں ہم تو حضور کے آدھ صحابی کے غلام ہلا میں ہم تو حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد یہ آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانتے ہیں اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نمانا ہے اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نمانا ہے دونوں طرف صرف نہ ہم سے چام کٹتا ہے نہ ہم ہم کٹائیں گے شانے اور نہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے جو اگر کی شانے ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں ہماری نسل بھی شانہ مانتی رہیں گی تو صدا رکھے من کم تو مولا میرا دل بھی مولا میرا دل بھی مولا میرا عشید شکرہ عبادہ میرے دل کے میرے دل کے شدید شکرہ مدنی آیا شدید شکرہ فاریو اللہ عثمان میرے دل کے میرے ایشید شکرہ ایمان آدھا ایمان آدھا میرے ایشید شکرہ ایمان آدھا میرا دل بھی مولا دل بھی مولا آدھا موسیقی 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 موسیقی